رمزہ کا مہینہ مبارک ہو قرآن کا مہینہ مبارک ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله کریم وعلى آلہ واصحابہ ادماعین اما بعد محترم سامعین اقرام اور سامعات رمضان قرآن اور ہم کے محفل میں آپ سبی کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے تو آئیے آج ہم اپنے سیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ دعا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین مبارک کی سعادتے برکتے اور مغفرت رحمت اور عدق من النار اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی انسانی دولت سے مالا مال فرما دے اور مغفرت کا انتظام فرما دے جیسا کہ ہمارا جو سیشن ہوتا ہے لائف سیشن کے اندر چار سیگمنٹ میں ہم نے اس کو باتا ہے پہلا ہے ایک حافظ یا ناظرہ کرنے والے کسی بچے کا تعرف اور اس بچے سے ہم قرآن سنیں گے زوم پر آپ بھی اپنے بچوں کو زوم پر لانا ہے تو آپ ایک دن پہلے آپ کے بچے کا نام اور اسی طریقے سے ڈیٹیل ہمارے پاس روانہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور زوم لنک آپ کے فیس بک پر دیا گیا ہے آپ اس کے دلے سے کانٹیک کر سکتے ہیں یا نائن ٹو نائن دیرو سکھ ٹو ون سکھ ڈبل تری اس واتس اپ کے نمبر سے بھی آپ ڈبل زیرو نائن ون نائن ٹو نائن دیرو سکھ ٹو ون سکھ ڈبل تری پر بھی کانٹیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے سیشن کا فقی مسائل اور تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پارے کا خلاصہ مختصر اس کے تھیم اس کے یونٹ کتنے حصوں میں باتا گیا ہے اور ہر یونٹ میں کیا تھیم بتایا گیا ہے کیا سبجیک چل رہا ہے تاکہ آپ کو ترابی سمجھنے میں مدد ملیں اور پھر لاست ہمارا سیشن ہوتا ہے ایک حدیث حدیث جو رمضان مبارک میں ہمارے ایمان کے آبیاری کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول پیش کیا جائے گا تاکہ اس کے دریتے ہم اپنے ایمان کی بالیدگی اور تازگی کریں تو آئیے ہم چلتے ہمارے سیشن کی طرف آج ہمارے سٹوڑیوں میں موجود ہے حافظ مہران عبدالعہد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور کیسے فیل کر رہے آپ خوش ہے ہیپی ہے رمضان مبارک میں ماشاءاللہ الحمدلہ آپ پورے دنیا میں فی الوقت لوگ کینیڈا سے دیکھ رہے آپ کو سعودی عرب سے اور امریکہ سے پورے گلف سے پورے انڈیا کے الگ الگ شہروں سے تو آپ کو یہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خواہش سکتے ہیں لوگوں کو بتانے کی خواہش سکتے ہیں ماشاءاللہ اس بات پر آپ کو خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں کو سمجھائیں صحیح ہے بالکل تو آپ کا نام کیا ہے بیٹا عزی عبداللہ حد اس سے پہلے بھی آپ کو ہم نے انوائٹ کیا تھا لیکن اس وقت پر کوئی ٹیکنیکل ریزن کی وجہ پہلا اپیسوڈ تھا تو آپ سے ہم قرآن زیادہ سن نہیں پائے تھے تو ہماری خواہش تھی کہ آپ سے ہم قرآن اچھا سنے تو اس وقت پر صرف سورے پا تہری پڑے تھے لیکن ابھی ہمارے ٹیکنیکل اعتبار سے بھی کافی اچھا جو ہے نا ایک آئیڈیا ہمارے لئے آسا ہے آپ کے اببو کا نام کیا ہے آپ کے اببو کا نام میرے اببو کا نام خوزی انتیازو رہی ہے ماشاءاللہ کس کونسے سٹی اور سٹیٹ کے کہاں کہنے والے ہیں ہم کرمول آنڈرہ پردیش اچھا آنڈرہ پردیش آنڈرہ کے اچھا تو آپ کونسا سورہ سنانا چاہیں آج ہمارے آڈیونس کو بچوں کو بڑھوں کو سورہ قیامہ ماشاءاللہ پڑھئے اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم سب کو کامیاب کرے آپ کے ماں باپ کو بھی کامیاب ہم عوض باللہ من الشرقان قدیم بسم اللہ والقشمان الرحیم لا اقسم بالنبس اللہ قیامہ ولا اقسم بالنبس اللہ موسیقی 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 اور ان کے ماں باپ کی بھی خواہش ہے کہ بچہ علم بنے بلکہ عبداللہ حدبی سے اپنے نام کے سامے دکتور لگا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دکتور بھی بنا دے انشاءاللہ بہت پڑھنا چاہتے ہیں بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں اسلام کی خدمت بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر قبول کرے آئیے ہم چاہتے ہیں آپ کے ذریعے سے آپ کے ذریعے سے ہم حروف اقفہ پڑھانا چاہیں گے آپ میرا ساتھ دیدے بسم اللہ حروف اقفہ پندرہ ہے حروف اقفہ پندرہ ہے علب باتا میں علب نہیں ہے علب باتا میں علب نہیں ہے تا تو ہے سا تو ہے جیم تو ہے حا خا نہیں ہے دال بھی ہے دال بھی ہے را تو نہیں ہے ذا بھی ہے سین بھی ہے شین بھی ہے ساد بھی ہے ذا بھی ہے تا بھی ہے ضا بھی ہے عین وین نہیں ہے زا بھی ہے سین بھی ہے شین بھی ہے ساد بھی ہے زومت بھی ہے قاب بھی ہے غاب بھی ہے عین وین نہیں ہے فا بھی ہے قاب بھی ہے قاب بھی ہے باقی کے نہیں ہیں ماشاءاللہ آپ خود سے اکیلے سے پڑ سکتے ہیں پڑ دیں بھروف اقفہ پندرہ ہے علب باتا میں علب باتا نہیں ہے تا تو ہے تا تو ہے جیم تو ہے پاپا نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کیا نصیت کرنا چاہ رہے ہیں جو بچے حفظ کرنا چاہ رہے ہیں نادرہ کر رہے ہیں بھی اور ان کو حفظ کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو آپ کی کیا اڈوائس ہوگی بچوں کے لیے میری ریمیسٹ ہے کہ سارے بچے اچھا پڑھ لیں گے اچھا پڑھے ایک سے ایک اچھا پڑھے بچے بچے پڑھتے پڑھتے نہیں خیل پودھ میں ان کا دیماغ رہتا تو ان کو ٹائم اچھا پڑھنے کا ٹائم الگ سونے کا ٹائم الگ پڑھنے کا ٹائم الگ ایسا ٹائم بات لیں تو اچھا رہتا کیا خیال ہے آپ کرتے ہیں ایسا ہی کرتے ہیں الگ خیلنے کا ٹائم الگ سونے کا ٹائم ہر ٹائم ڈسپلین فالو کرنا ٹائم مینجمنٹ کرنا ٹائم کو اچھا طریقے سے بات لینا تاکہ پڑھنے کے وقت پہ کھیلنا یاد نہیں آنا تو کھیل یاد آیا تو پھر یاد نہیں ہوتا رہی آپ کو کیا مشکل ہے پڑھنے کے دوران کرونا میں آپ کو جانے آنے کچھ مشکل ہوا بیٹا پڑھائی میں کچھ مشکل ہوں گھر میں آپ کے امیابا سپورٹ کرے تو کرونا میں آپ کے امیابا سپورٹ کرنے تھے الحمدللہ آپ کو آسانی ہو گئے ماشاء اللہ دیکھا آپ نے بچے نے کرونا کے بہانے بہت سارے بچے مدرسے کو نہیں گئے تو اس بہانے کئی بچوں کا حرف چھوڑ گیا لیکن ماں باپ اگر تھان نے اور تو بچہ اس سال حافظ بنایا جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال مدرسوں میں کتنا مشکل پیش آئی کے بچے جو ہے پڑھ نہیں پا رہے تھے لیکن اگر ماں باپ توجہ دے تو ماں باپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کئی ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ہم نے سکول میں ڈال دیا ہم نے فیز ہم فیز دے رہے تو جا کر ایسے بات کرتے ہیں سکول کے مانیلمنٹ سے کہ آپ لوگ کیوں نہیں پڑھا رہے تو تربیت اور بچے کا اصل سپورٹ گھر سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کتنے ماشاءاللہ سے آپ پورے خرانے بید کے حافظ بن چکے ہیں الحمدللہ ابھی نیسٹ آپ عالم بننا چاہیں گے بیٹا ہاں انشاءاللہ کہاں جانے کا ارادہ کیا بھی کوئی سا مدرسہ کا دماغ میں اچھا عمراباد عمراباد میں شیخ حافظ عبدالعظیم مدنی حافظ اللہ جو میرے کلاس میٹ بھی ہیں تو وہاں پر اور بھی ہمارے استاذ ہیں میرے بھی استاذ ہیں وہاں پر اساتھ اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو عمراباد ہو سارے مدرسے اور بھی جو بھی ہیں سارے مدرسوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ کرے اس کرونا کی وبا میں سب کی حفاظ فرمائے سارے مدرسوں کی حفاظ فرمائے اور کچھ آپ بول پڑھنا چاہیں گے نظم یا قرآن یا پھر ہم دوسرے سیشن کی طرف چلتے ہیں الویدہ کہیں گے آپ یا ابھی اور کچھ بولنا چاہیں گے الویدہ ہی کہیں گے چلیں انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لئے آپ کے گھر والوں کے لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین کا فہم عطا کرے جو سب سے بڑی دولت ہے میں یرد اللہ بھی خیر ہے یو تقفی ہو فیدیل سب سے بڑی دولت کیا ہے علم اور سب سے بڑی دولت کیا ہے دین میں سمجھ بڑی دولت کیا ہے جزاکم اللہ خیران السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سب سے بڑی دولت کیا ہے